کوئی بھی چیز اس بزنس میں یا دنیا کی کسی بھی چیز میں جلدی حاصل کرنی ہے ہم کو تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہم کو پریوک کرنا پڑے گا کوئی یکتی لگانی پڑے گی کوئی طریقہ لگانا پڑے گا نہیں تو جلدی پاسیبل نہیں ہے کیونکہ پہلے یاترہیں جو ہوتی تھی سب سے پہلے بیل گاڑی چلتی تھی تو بیل گاڑی سے اگر آپ کو جانا ہے مان لو آگرا یہاں سے بیل گاڑی سے کتنے دل لگ جائیں گے نہیں دو مہینہ تھوڑا زیادہ بول رہے ہو میرے کو لگتا ہے بہت محنت کر کے اپتہ تو لگی جائے گا ایک بیک میں جا پائے گا آدمی ہے کی نہیں اور اس سے بھی پہلے کچھ نہیں چلتا تھا تو پیدل چلتا تھا آدمی اب پیدل جانا پڑے آگرا تو ایک مہینہ ہے نا بیل گاڑی سے ایک اپتہ یعنی پیدل نے کیا یکتی لگائی بیل گاڑی اب بیل گاڑی والا بھی تھوڑا سا اپگریڈ کر لے کچھ یکتی لگا لے کوئی سسٹم کا سہارا لے اور اگر وہ بس میں بیٹھ جائے تو رات بھر میں پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا بس والا بھی تھوڑی سی یکتی لگا لے تھوڑا دماغ لگا لے کوئی سسٹم لگا لے کوئی طریقہ لگا لے کوئی کچھ کر لے اگر وہ کار میں آ جائے تو چار گھنٹے میں پہنچ جائے گا کی نہیں پہنچ جائے گا اور اس سے بھی زیادہ اگر تھوڑا سا سسٹم کا پریوک کر لے یکتی لگا لے طریقہ لگا لے کچھ دماغ لگا لے کچھ سیکھ لے کچھ جان لے کچھ کر لے اور جہاں سے چلے جائے تو ہیلیکوپٹر سے آدھا پون گھنٹے میں پہنچ جائے گا ہے کی نہیں یعنی اگر آپ جیون میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو میرے دوست تو you have to apply the system always سمجھا رہا ہے کی نہیں اگر آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا گلتی سے مان لو اگر آپ کار چلاتے ہو ٹائر پنچر ہو گیا اب آپ کے پاس کیا نہیں ہے آپ کے پاس پانا نہیں ہے آپ کے پاس اسٹیپنی نہیں ہے آپ کے پاس وہ جیک نہیں ہے آپ کے پاس وہ کھولنے والا کچھ نہیں ہے ابھی بتاؤ کیسے بدل ہوگی ٹائر کچھ ہے طریقہ ہے اور اگر یہ دو تین چیزیں میں دے دوں مجھے اس کو سسٹم بولتے ہیں تو آرام سے پندرہ منٹ پر بدل جائے گا کی نہیں بدل جائے یعنی you have to always need your system ہے کی نہیں ہماری کوئی عوقات نہیں تھی کہ ہم ڈائی لاک کی ٹیم بنا پائیں آپ سوچو یہ سب ہوا کیسے کس کی پاور کی بجا سے سسٹم کی پاور کی بجا سے بھائی صاحب نہیں تو میں ایک چھوٹا سا چھ ازار روپے کا پڑھانے والا ٹیوشن ماسٹر تھا آج بھی ٹیوشن ماسٹر بہت گوم رہے ہوں گے دنیا میں میرے سے زیادہ بریلینٹ ہوں گے اسیار ہوں گے سمجھدار ہوں گے کلاکار ہوں گے لیکن ان کے پاس کیا نہیں ہے سسٹم ان کو کیا سمجھ نہیں ہے سسٹم کی سمجھ نہیں ہے سمجھا رہا ہے کی نہیں اور اس کی بجا سے آج بھی وہ بیٹھے ہیں خراب سے خراب اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں سے چار سال بعد نکل جاتا ہے لیکن اسیار سے اسیار ٹیچر دسوں سال اسی کلاس میں پڑھاتا ہے دسوں سال اسی کلاس میں پڑھاتا سمجھا رہا ہے کی نہیں تو میری پرجاتی جو ہے وہ آج بھی چھ ازار آٹھ ازار دس ازار بیس ازار پچاس ازار یہاں بھی کچھ ٹیچر ہوں گے تتھا کتیت ٹیچر سمجھا رہا ہے کی نہیں دوں ازار ٹیچر پڑے ہیں لیکن میں نے کیا اپلائی کیا بتاؤ میری طاقت کیا ہے سنج جین کی طاقت کیا ہے گرییوال ساحب کی طاقت کیا ہے چطرویزی ساحب کی طاقت کیا ہے سونیریلال جی کی طاقت کیا ہے راج کمار جی کی طاقت کیا ہے ٹائر پنچر مکینک سہجاد حسین کی طاقت کیا ہے چودریی ساحب کی طاقت کیا ہے رام گھپال جی ایک بیروزگار کسان آدمی کی جو بیروجگار گاؤں کا آدمی ہے اس کی طاقت کیا ہے سسٹم آپ بھی اگر اس کو اپنی طاقت بنا لو سسٹم پہ ڈیپینڈ ہو جاؤ ہم جب جہاج میں بیٹھ جاتے ہیں کہیں سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا کہ جہاج میں اگر آپ بیٹھے ہو اب گلتی سے کچھ ہوا تو کیا کرو گے اس نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا جو کچھ کرے گا آپ وہ جہاج ہی کرے گا بیٹھ گئے تو آپ کر کیا سکتے ہیں سمجھا رہا ہے کی نہیں سمجھا رہا ہے تو سسٹم پر ہنڈیڈ پرسنٹ بھروسہ کرو کتے لوگ سسٹم پر بھروسہ کریں گے سسٹم ہمارا ٹیسٹ ان پروون ہے کی نہیں ہے بتاؤ یہ پہلے سے ٹیسٹ ان پروون ہے کی نہیں تو اس لیے بھروسہ کرو جو جو باتیں آپ کو سکسٹ سپورٹ سسٹم دوارہ سمجھائی جا رہی ہیں اس پر ایک پرسنٹ بھی اپنے دماغ میں سک لانے کی کوشش مت کرو صحیح کرنے کی کوشش مت کرو صدارنے کی کوشش مت کرو کئی لوگ اس سسٹم میں آتے ہیں ایک اچھے سٹوڈنٹ نہیں بنتے سسٹم میں آکے سسٹم کے بکیل بن جاتے ہیں بولتے ہیں سر یہ گلتی ہے پھلانی چیز صحیح نہیں ہے یہ ارے بکیلوں کی ضرورت نہیں ہے ہم کو سمجھا رہا ہے ہم کو کس کی ضرورت ہے تو don't be a system lawyer be a student سمجھا رہا ہے کی نہیں سسٹم میں آؤ ایک اچھے سٹوڈنٹ بنو تیرنا ہے بڑیا تیرنا ہے تو پانی میں بنے رہنا جروری ہے جہاچ کوڑنا ہے تو رڈار میں بنے رہنا جروری ہے اور بھائی صاحب آپ کو diamond بننا ہے تو سسٹم میں اور سسٹم کی بات مان کے اس میں بنے رہنا جروری ہے جیسے ہی الگ ہوئے جیسے ہی اتھلک ہوئے الگ ہٹے الگ باتوں میں گئے الگ طریقہ لگایا الگ یکتی لگائی الگ کچھ کیا الگ کرنے کی سوچا الگ طریقے اپنائے ہجاروں لوگ اس دندے میں بہت آگے آکے بینہ سسٹم کے ابھی پڑے ہیں اپنے گھر رینوال بھی نہیں کرا پا رہے سمجھا رہا ہے تو کبھی بھی یہ کرنا نہیں دوسرا کبھی بھی اپنے اوپر گمنڈ کرنا نہیں اس کی کہانی سناوں گا یہ پرانی جو ہے دنیا میں اس کو بدنام بہت کیا گیا ہے لیکن اس پرانی نے دنیا میں سکھایا بہتوں کو ہے سمجھا رہا ہے کبھی کسی کو اگر گلتی سے آپ بول دو گدہ تو آدمی کا من دکھ جاتا ہے بولتا ہے سر آپ کیوں بول رہے ہو گدہ گدے جیسا میرے میں ہے کیا تو میں نے یکتی ڈونڈی گدے کی کلپنا ڈونڈی گدے کو صحیح اس کا سندھی بچھت کیا تو جاننا چاہتے ہو گامانے گلت دھامانے دھارنہ جس بھی آدمی کو گلت دھارنہ ہے وہ گدہ ہی ہے جس بھی آدمی کو گلت دھارنہ ہے گامانے گلت دھامانے گامانے گلت دھامانے دھارنہ اگر آپ کو کوئی گدہ بول رہا ہے اس کا مطبع آپ کو کوئی گلت دھارنہ ہوگی یا تو اپنے بارے میں گمنڈ ہوگا کوئی لفڑا ہوگا کچھ نہ کچھ گلت سوچ رکھا ہوگا سمجھا رہا ہے کی نہیں اس پرانی کو بدنام بہت کیا گیا ہے لیکن دنیا میں اس نے سکھایا بہتوں کو ہے گدے سے ہم کو بہت سیکھنا چاہیے اور جس بھی آدمی کو جس بھی لیول پر گلت دھارنہ ہے وہ گدہ ہی ہے سمجھا رہا ہے سسٹم کی میرے کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ایسا من میں ہے گدہ ہو سمجھا رہا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بینہ سسٹم کے کر جاؤں گا گدہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ اب تو میں سسٹم سے بھی بڑا ہو گیا پکے ہی گدہ ہو سمجھا رہا ہے کی نہیں میں سسٹم کو صحیح کرنا چاہتا ہوں کئی لوگ بولتے ہیں پکا گدہ ہو کیونکہ وہی سسٹم پیٹ پیٹ کے لوگوں نے انیس لاک کی ٹیم بنا لی بھائی تو کیا صحیح کرے گا سمجھا رہا ہے کی نہیں تو ایک بار کیا ہوا ایک آدمی کو بیل تو مندر رکھنے کے لیے ملا نہیں بیچارے کو بیل بیل پہ مندر رکھ کے دکانوں میں گھماتے ہیں اور کچھ کچھ پیسے لیتے ہیں وہ طریقہ آپ نے دیکھا ہے کی نہیں تو ایک آدمی کو بیچارے کو بیل تو ملا نہیں تو اس کے پاس ایک گدہ تھا تو اس نے گدے پہ ہی مندر رکھ دیا اور پورے بجار میں لے جا کے اس کو گھماتا تھا ہر دکان پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا تھا آدمی جو بھی سرما سو دی جو اس کے آدھ میں ہوتا تھا ایک تو بھگوان کو پرنام کرتا تھا آدمی پرنام کرتا تھا پلس وہ جو پرساد ہوتا تھا اس کو پرساد لیتا تھا پلس کچھ پیسے جو ہوتے تھے وہ ڈالتا تھا اور گدے کی بڑی بکت ہونے لگی تھی اس دکان پہ جائے سیوہ اس دکان پہ جائے پرنام اس دکان پہ جائے پرسات پرسات بھی کھلاتے تھے کچھ لوگ اس کو گدے کو سمجھ آ رہا ہے کی نہیں تو گدے نے ایک آدھ مہینے میں گھوم گھوم کے یہ سوچا کہ آر اب تو میری پورے بجار میں گڑویل بن گئی سب میرا چہرہ پہچاننے لگے سب میرے کو جاننے لگے سب لوگ پرنام کرنے لگے سب لوگ پرسات کھانے لگے سب لوگ دچنا دینے لگے تو اس کو کیا آیا تھوڑی سی دھارنہ ہائی من میں اور اس نے اپنے جو مالک تھا جو اس کو گماتا تھا پکڑ کے اس کو ماری دلتی اور مندر مندر گرایا اور اگلے دن جا کے دکان پہ کھڑا ہو گیا تو جیسے ہی پہلی دکان پہ کھڑا ہوا آدمی اندر سے لٹھ نکال کے لگایا مارو سالے کو بھگاؤ اس کو سمجھ آ رہا ہے اس نے آج پہچانا نہیں آج پہچانا نہیں دوسری دکان پہ گیا دوسرے نے بھی لٹھ مارا تیسری پہ گیا تیسری نے بھی چوتھی پہ مارا چوتھے نے پانچوے نے مارا پانچوے نے گھدے کو یار اس نے کہا یار آج ہو گیا گیا ان کو پہچان نہیں رہے وہ ہی ہیرو ہے تمہارا روز جو آتا تھا سوچ رہا اپنے من میں کہ میں تو وہ ہی ہیرو ہوں روز تمہارے پاس آتا تھا پرنام کرتے تھے دچڑا دیتے تھے اور کچھ کھلاتے تھے گڑ کھلاتے تھے چنے کھلاتے تھے آج کیا ہو گیا آج ایک بات ہو گئی تیرے کو پرنام نہیں کرتے تھے وہ اس مندر کی بجائے سے تیرے کو پرنام ہو رہا تھا ہم پہ فول نہیں ڈال رہے ہیں سسٹم کی بجائے سے ڈال رہے ہیں سمجھا رہا ہے کی نہیں تم جو کچھ بھی ہو thank you very much تم جو کچھ بھی ہو اور جو کچھ بننے والے ہو دنیا میں اگر یہ سسٹم روپی سسٹم جو سکسے سپورٹ سسٹم مندر روپی جو اوپر رکھا ہوا ہے ہماری کمپنی جو اوپر رکھی ہوئی ہے جس کی بجائے سے بقت ہے اگر اس کو گرا کے دلتی مار کے بھاگ گئے سوچا کہ اب میری گڑویل بن گئی ہے دوسری کمپنی میں چلے گئے دوسرے سسٹم میں چلے گئے بہت لوگ چلے جاتے ہیں یہاں کانپور سے بھی چلے گئے تھے اب ہاتھ جڑ رہے ہیں سر دوبارہ لے لو میں نے کہا سر اب جروعت نہیں ہے سمجھا رہا ہے کی نہیں تو کبھی بھی اپنے اوپر گلت دھارنا میں مت آنا کہ اب میری گڑویل بن گئی اب تو میں بہت سیکھ گیا اب تو میری بقت ہو گئی کچھ بقت نہیں ہوئی ہے بھائی صاحب دیوین شرما کی بقت ابھی تک تیرہ سالوں میں نہیں بنی تمہاری کیسے بن جائے گی اگر بن گئی ہوتی تو دلتی پہلے میں نے ماری ہوتی کہ تم نے ماری ہوتی میں نے ماری ہوتی نا میں نے ابھی تک نہیں ماری کیونکہ میرے کو پتا ہے پرنام تیرے کو نہیں کر رہے پھول تیرے کو نہیں ڈال رہے یہ کاجو تیرے لیے لاکے نہیں رکھ رہے ہیں یہ وارٹر بوٹل تیرے کو نہیں دے رہے یہ مان سممان تیرے کو نہیں مل رہا یہ تالیاں تیرے کو نہیں مل رہی یہ جس بجا سے مل رہی ہیں اس کو پیٹ پر رکھ کے چلنا ضروری ہے اس جمعہ داری کو سہنا بہت ضروری ہے اس کا دھیان دینا بہت ضروری ہے سمجھ آرہا ہے تو اس کو ہمیشہ دھیان رکھنا اس کہانی کو بھولو گے تو نہیں آج کے بعد کبھی بھی گھمنڈ آئے تھوڑا بیوی کبھی تاریف کرے اب تو آپ کے جلوے ہو گئے اس نے کچھ جلوے نہیں ہوئے سارے جلوے کس کے ہو رکھے ہیں سسٹم کے سمجھ آ رہا ہے کی نہیں تو ہمیشہ دھیان دینا اب میں سسٹم کو گھر بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ سسٹم کا کوئی معنی نکالنا چاہیے آدمی سسٹم کو بھولے نہ کبھی بھی ایسا کچھ دماغ میں ان کے بٹھانا چاہیے تو میں نے سسٹم کا معنی نکالا دیکھو save yourself time energy money ان تین چیزوں کو جب بھی save کرنا ہو تو you have to follow the system گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہر کام سسٹم سے کرنا کچھ بھی سسٹم کے برود میں جا کے نہیں کرنا کچھ بھی خود ہی نہیں کرنے دینا ایک چھوٹا سا پیچ کھولنے کے لیے پیچ کس کی جرورت ہے تو مہان دو ہزار باہو بلیوں کی انگلی سے بھی نہیں کھول پائے گا you have to follow the system سمجھا رہا ہے کی نہیں always life میں امیسا system کا دھیان رکھو کیونکہ تین ہی چیزیں ہیں دنیا میں آپ کے پاس برواد کرنے کے لیے number one آپ اپنا time برواد کر سکتے ہو number one دوسری ارجہ برواد کر سکتے ہو number three اپنا money برواد کر سکتے ہو اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ جو ایک بار گئیں تو دوبارہ باپس نہیں آتی سمیں کبھی لوٹ کے نہیں آتا energy کبھی لوٹ کے نہیں آتی اور جو پیسہ گلتی سے گلت چیزوں میں ڈال دیا وہ کبھی لوٹ کے نہیں آتا تو time energy اور money ہمیشہ اگر ان کو بچانا ہے کتے لوگوں کو بچانا ہے you have to follow the system always ہمیشہ دیان رکھنا system کو follow کرنا جس نے system کی نہیں ہے مانی اس کو ہمیشہ ہوئی ہے ہانی ہانی تیجی سے بولو جس نے system کی نہیں ہانی اس کو ہمیشہ ہوئی ہے ہانی ہانی سمجھا رہا ہے always follow the system کیونکہ system کے بینا network marketing company diamond ship کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب بدیں کی نہیں ہے 聯مGA ٹھیک وہ oikeو ٹھیک اس ٹھیک